سب سے زیادہ جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے وہ باتیں جو ہر کسی کے لیے جاننا ضروری ہوتی ہیں بہت سے لوگ جادو ٹونے کے معاملے میں افراد و تفریقہ شکار ہیں کچھ جو اس پر حد سے زیادہ یقین کرتے ہیں وہ اپنی ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو ٹونے کو قرار دیتے ہیں ایسے لوگوں کی باتیں سن کر یوں لگتا ہے گویا ماذا اللہ اللہ پاک نے یہ کائنات بنا کر جادو گاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے اور جو اس کے براکس ہوتے ہیں ان کے مطابق جادو جیسی کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا اور ایسی باتیں محض ایک ڈھونگ ہیں حالانکہ جادو سے مطلق حقیقت ان دو انتہاؤں کے درمیان میں ہے بطور مسلمان ہمارے لئے جادو کی تاثیر کو ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ برائے راست قرآن مجید اور متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے جب کوئی جادو گار کسی پر جادو کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ جادو گار نے غلازت اور گندگی اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی اب یہ مطلقہ شخص پر ہے کہ وہ اس غلازت سے کس قدر متاثر ہوا صرف اس کی ذات متاثر ہوئی یا اس کی فیملی بھی یا پھر اس کی رہائشگاہ بھی اس پلیدی کا شکار ہوئی اور اگر ہوئی تو کس قدر اب اس گندگی کو ہٹانے کے لئے کئی طریقے ہیں جن میں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس طرح کی گندگی صاف کرنے والا آدمی ڈھونڈ کر اس سے صفائی کرائے اور بعد میں اس گندگی کی نحوسہ سے جو برائے برے اثرات ہوئے ہیں ان کو ختم کر دے دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود جھاڑو اٹھا لے اگر خود صفائی کرے گا تو وقت زیادہ لگے گا کیونکہ اس طرح کی صفائی کا کام عام انسان کو تجربہ نہیں ہوتا اس لئے اسے ایسی صفائی کرنے کے ماہرین سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں کون سا صرف یا صابن کتنی مقدار میں لگے گا یا میں کتنے دن استعمال کروں گا تو مکمل صفائی ہو جائے گی جو شخص جادو کا شکار ہونے کے باوجود اس کا علاج نہیں کرے اس کی مسال ایسی ہے جیسے کوئی آپ پر غلازت پھینکنے اور آپ پھینکے اور آپ کہیں بھی اس غلازت کو صاف نہ کریں یا نہ کروائیں اگر کوئی بار بار جادو کرے تو آپ کہیں میں بار بار علاج کیوں کرواؤں میں تو صرف ایک بار غلازت صاف کروں گا بار بار کی صفائی میں نہیں کروں گا حالانکہ صفائی نصف ایمان ہے اور حدیث پاک میں صفائی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ زہری صفائی ہو یا باطنی یا روحانی جادو پونے کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی بہت عام ہیں مسال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے مجھ پر کوئی جادو نہیں ہو سکتا میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں دوسرا کہتا ہے مجھ پر نہیں ہو سکتا تو فلان سلسلے میں میں تو بیعت ہوں فلان بزرگ سے میری نسبت ہے فلان تحریک سے میرا تلق ہے ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ تمام کائنات سے افضل ہستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو اثر انداز ہو گیا تھا اور قرآن مجید یا حدیث پاک کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پانچ وقت کے نمازی یا کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والے پر کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا بلکہ میرے مشہدے کے مطابق جو شخص دین کا کام زیادہ کرتا ہے اس پر جادو ایک زیادہ مقدار میں یا زیادہ مرتبہ کرنے سے اثر کرتا ہے اب بات ہے جادو سے متاثر ہونے کی تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا تلق جتنی بڑی بزرگ ہستی سے ہوتا ہے آپ اس کے بتائے ہوئے جس قدر بقیدگی سے کرتے ہیں اتنا ہی جادو آپ پر کم اثر انداز ہوتا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جادو آپ کو مارنے کے لیے کیا جائے مگر آپ اس کے اثر سے محض معمولی بخار کا شکار ہو جائیں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صوفی بزرگ اور عامل یا روحانی معالج میں فرق ہوتا ہے عام طور پر روحانی معالج کو بہت بڑا پیر سمجھ لیا جاتا ہے حالانکہ وہ صرف ایک عامل یا معالج ہے جس کا تلق عملیات کے شعبے سے ہے جبکہ تصوف اور سلاسل اس سے بالکل مختلف ہے مختلف شعبہ ہے پرانے زمانے میں عبادی کم تھی بیماریاں کم تھی تو دوائیاں بھی کم تھی حکیم اور ڈاکٹر بھی کم تھے آج بیماریاں زیادہ ہیں دوائیاں اور ڈاکٹر بھی زیادہ ہیں آپ اگر کوئی شدید بیمار میں مبتلا ہو جائے مبتلا شخص ڈاکٹر کو کہے کہ میں صرف سیرپ یا گولی کھاؤں گا نہ انجیکشن لگواؤں گا نہ ہی اپریشن کرواؤں گا تو اسے کوئی دانشمندی نہیں کہا جاتا اور اس دور میں ضروری ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں صبح و قرآن پاک پڑھیں اور جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی اور دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کے اپنے جسم پر